اسلام علیکم اساتذہ حضرات والد ہیں اور پیارے بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے روزانہ کے معمولات پر دھیان دینا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صبح میں جلدی اٹھنا چاہیے صبح میں جلدی اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے برش کرنا چاہیے اور اس کے بعد برش کرنے کے بعد ہمیں نہانا چاہیے نہانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ویری گوڈ ایک اچھا گھر کا متوازن گزہ یعنی ناشتہ کرنا چاہیے اب روز مرہ کے معمولات تو ہمارے صبح اٹھنا کھانا کھانا نہانا مو دھونا اس کے علاوہ گھر کے کام ہم کرتے ہیں سبزی لاتے ہیں گھر کے چھوٹے مٹے کام میں ہم امی ابو کی مدد کرتے ہیں اسکول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں میدان پر کھیلنے بھی جاتے ہیں ویری گوڈ شہباز اب یہ سب کام کے علاوہ ہمیں ہمارے جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے ہم میدان پر کھیلنے جاتے ہیں واپس آنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہاتھ مو دھولے نہا لے اگر ہمارے پاس میں پانی اچھی طریقے سے موجود ہو اس کے بعد جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری متوازم گیزہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ ہمیں گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے سبزیہ زیادہ کھانا چاہیے یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جس سے کیا ہوگی ہماری صحت اچھی بنے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بچھو ہمیں جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ماحول کے آس پاس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارے گھر کی صفائی ہمارے کچن کی صفائی ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے اسکول میں بھی ہمارے کلاسروم کی صفائی اور ہمارے اسکول کے میدان ہمارے اسکول کے بیت الخلا اور ہمام کھانے کی بھی ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے جسم کی صفائی ماحول کی صفائی اور روز مرہ کے معلومات یہ سب کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری صحت اچھی اور تندرست رہے گی